سلام علیکم ہم میں سے سب سے بہتر اللہ کی نظروں میں وہ ہے جو دوسروں کے لئے اچھائی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے لوگوں کی مدد کرنا ایک مومن کی صفات ہے اللہ عز و جللہ اس صفات سے محبت کرتا ہے اس لئے وہ مسلمان جو جتنا بھی ہو سکے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بندہ ہے بلکل جب لوگ اچھائی کرتے ہیں الاخربون اولا بالمعروف انہیں پہلے اپنے قریبی سے شروعات کرنی چاہیے انہیں اچھائی اور مدد شروع کرنی چاہیے اپنے پریواروں سے پہلے اور پھر وہ رشداروں پہ اور پڑوسیوں پہ جا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے انہیں جو لوگ ان کے قریب ہیں ان سے شروع کرنا چاہیے اگر موقع ملے تو یہ ٹھیک ہے کہ جو دور ہے ان لوگوں کی مدد کی جائے جو ان سے جن کا رشتہ نہیں ہے یہ اچھا ہے اگر ان کی مدد کریں آپ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ خوبصورت ہے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں ضرورت مند ہیں تو یہ قبول ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ مقبول ہے ان کی مدد کرنا جو آپ کے قریب ہیں پہلے جو چیزیں لوگ اپنے گھر میں دیتے ہیں اپنے پریواروں کو دیتے ہیں وہ صدقہ مانے جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اچھائی کرنا اور مدد کرنا مسلمانوں کی صفات ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے سکتے ہیں کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے میں اسے کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اس کو کر رہا ہوں جس سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے لوگوں کی مدد کرنا یا پھر ان کی کچھ ضرورتوں کو برا کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ لوگوں سے زبردستی نہیں کرانی ہے یا پھر اس لیے نہیں کرنی ہے کہ آپ کی تعریف کریں تعریف سے زیادہ جب لوگ آج کل کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بدلے میں کچھ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا یہ غلط ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے قرآن عظیم و شان میں کہا گیا ہے لا نورید منکم جزائن ولا شکورا نہ ہی ہمیں پیسے چاہیے تم سے نہ ہی شکریہ اللہ بس ہم سے راضی ہو جائے یہ کافی ہے یہ مومنین کی صفات ہے اللہ ہماری مدد کرے کہ ہم میں وہ صفات ہو وہ ہمیں ہمارے نفس پر نہ چھوڑے انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے